قوم کو آگائی کی قوم کو بیدار کیا قوم میں شعور پیدا کیا کہ تمہارے ووٹوں پر ڈاکے والے والا کوئی اور نہیں اسی ملک کے لوگ ہیں جو اپنی من پسند حکومتیں بنانا چاہتے ہیں وہ بھی وقت یاد ہے جب میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی جماعت کے لوگوں سے کوٹ کے اندر کھڑے ہو کر اپیل کی تھی جہاں اکبر الابادی کا شیر بھی پڑا تھا کہ قوم نکلے ملانا فضل الرحمن کے ساتھ ازادی مارچ میں آج اپوزیشن متحد ہے اور میں فخر کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ ازادی مارچ کے سمرات آج اپوزیشن کو آرام آرام سے نظر بنظر دکھائی دے رہے ہیں الحمدللہ یہ ساری کاوشیں اور محنت اور جد و جہد اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے ملکے کی اقتدار کی حوص نہیں تھی حوص یہ تھی کہ ستر سال سے زائد آپ کے بیلٹ باکس پر جو ڈاکہ مارا جا رہا ہے ستر سال سے زائد عرصے سے آئی کی حق و قبرانی کو رونتا جاتا ہے ستر سال سے عرصے سے قوم کی مرضی خلاف الیکشن کے ریزلٹ تیار کیے جاتے ہیں قوم کی مرضی خلاف حکومتیں بنائی جاتی ہیں یہ کاروان جو جمہوریت کی بحالی کا تھا اس کے اصل سمرات یہ تھے اس کے اصول یہ تھے اب آج آپ نے یہ دیکھا کہ اس کرسی میں بیٹھے ہوئے شخص بار بار چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ زمین فروض سارے کٹھے ہو گئے ہیں اور آصف علی زرداری نے سندھ ہاؤز مر بیٹھ کر ضمیر فروشوں کو کٹھا کیا ہے قوم کی یاد داشت اتنی کمزور نہیں ہے دو ہزار دو جب تمہارا سیاسی باپ پرویز مشرف اس ملک پر قابض تھا تو دو ہزار دو میں تم نے ایک ضمیر نام کو اپنا ضمیر کتنے میں بیچا تھا قوم کو یہ بھی بتاؤ دوسروں کے ضمیر فروض کرنے کی بات کرتے ہو اپنے ضمیر کا بھی جو سودہ تم نے دو ہزار دو میں کیا وہ جس ضمیر کو تم نے اپنا سودہ بیچا تھا تب تمہارا ضمیر نہیں جاگ رہا تھا اور وہ جاگے گا بھی کیسے تو ایک ذہنی مریض ہو کل خط لہرہ رہا تھا اور خط میں کہا میں یہ اتنا پڑھ کے سنانوں باقی جیم میں رکھ دیا ہمیں معلوم ہے اس میں کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ بیٹا دو گولی صبح دو گولی شام اور دو گولی رات صبح تھا کے سونا ذہنی توازن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا پوری قوم کو پوری قوم کو چینی کی لائن پر لگا دیا پوری قوم کو آٹے کی لائن پر لگا دیا پوری قوم کو بجلی کے بل بھرنے کی لائن میں لگا دیا اور خود رات کو دو لائنے لگا کے سو جاتا ہے کس کو پکڑیں گے اوپر سے اس ملک کے اندر ایسا وزیر داخلہ بٹھایا ہے جو ہر دس فنٹ کے بعد تقریر کرنے آ جاتا ہے کہتا ہے جلسہ تو کوئی نہیں ہو رہا بس وہ مولانا صاحب کے جو بچے ہیں مدرسے کے وہ آ رہے ہیں اب قوم سے پوچھے مدرسے کے بچے مدرسے کے طالب یا مسلم لیگ نون کے ورکر وہ تو آ رہے ہیں اب اگر تمہارے بچے نہیں ہیں تو ہم تھوڑی قصور وار ہیں اتنی بے شرم شخصیت ایسا بے شرم آدمی اتنے بڑے منصف پر بیٹھ کر اس قسم بھی گفتگو کرتا ہے تو جب نیچے یہ حال ہوگا اوپر کیا حال ہوگا آج اپنی تخریر میں اس نے یہ کہا کہ نیوٹل کچھ نہیں ہوتا نیوٹل تو بہت کچھ ہوتا ہے خان صاحب مگر آپ کو نیوٹل کا بطلب معلوم نہیں ہے کیونکہ آپ کا اپنا گیر جو فسا ہوا ہے جس کا گیر فسا وہ ہو اس کو نیوٹل کے بارے میں کیا بتا ہوگا اپنی ہر ہر تخریر کے اس لفت پر جو اس سے کھڑے ہو کر کہا آپ اس بات پر حیران ہوں گے کہتا ہے یہ مسلم لیگ نون مانگے ٹانگے کی سیاست کر رہی ہے چانگے مانگے کی سیاست کر رہی ہے اوپوزیشن مل کر ادھر ادھر سے ممبر خرید رہے ہیں اور یہ چانگا مانگا کی سیاست دوبارہ اس ملک میں آگئی ہے اور آپ نے جو مانگے ٹانگے کی پوری کابینہ بھرائی ہوئی اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا پوری کابینہ امپورٹڈ مال ہے بائیس سالہ جتوجہت میں اگر کوئی ملا تو وہ صفحہ نمبر ایک سو بہتر ملا اس کے علاوہ کوئی نہیں ملا یہ ملک کا وزیر اعظم ہے اور افسوسناک عمل یہ ہے کہتا ہے مذہب کارڈ استعمال کیا گیا ہے دین کو بیچا گیا ہے تیس سال سے ملک میں دینی جماعتوں نے دین کو بیچا ہے میں مختصر الفاظ میں اس قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کل کے جلسے میں لاہور سے جن لوگوں نے پوسٹر چھپائے اسلام آباد کی سڑکوں پر پاکستان تحریک انصاف کے پوسٹر لگے تھے اس میں یہ پوسٹر پر لکھا ہوا تھا محافظ ختم نبوت عمران خان دوسرے پوسٹر پر لکھا تھا ناموس رسالت کا محافظ اور تیسرے پوسٹر پر نیچے آخری میں لکھا تھا عقید ختم نبوت کا محافظ میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا مگر آپ نے اس حساس موضوع کو چھیڑ کر ہماری تاریخ کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے اور اگر آپ ہماری تاریخ کو چھیڑیں گے با خدا آپ کا وجود اس زبین پر پر قابل نہیں رہے گا رہنے کیلئے تو آپ نے یہ تین چیزیں پوسٹر پر لکھوائیں اب آپ مجھے بتائیں اٹھائیس جولائی کی اتخابات کے بعد اور آج اٹھائیس مارچ ہو گیا ہے اس ملک سے ناموس رسالت کی مجرمہ کو رہا کر کر لندن پروٹوکول کے ساتھ بیجنے والا مجرم عمران خان ہے یا نہیں ہے برطانی پارلیمنٹ نے عمران خان کا اور وہ چور ساکی بن سار کا چھکریہ ادا کیا ہے قوم کو گبرا کرتے ہو کہ ہم محافظ ختم نبوت ہیں اور مجرموں کو اس ملک سے رہا تم کرتے ہو تم کو بھی مجرم ہو اور تمہارا وجود اس ملک کرو پر اب محفوظ نہیں رہا ہے تمہیں اپنے اقتدار سے اترنا ہوگا اور ہمیں مت بتاؤ ہماری تاریخ اٹھا کر تم دیکھ لو اگر تمہارے پاس کوئی بچہ بیٹھا ہے تمہیں بتانے کیلئے چاروں ڈکٹیٹروں کو چاروں ڈکٹیٹروں کو بھکتا ہے چاہے وہ رئیس المنافقین جرنل زیاو لکھو یا وہ بھگاڑا پروید مشرف ہو چاہے وہ یوب خان ہو چاہے وہ یایہ خان ہو تاریخ کے کوئی بھی اور آنکھ اٹھا کے دیکھو گے ہماری قیادت یہ سر فقر سے بلند ہے اور تمہارا مو کل بھی کالا تھا اور آج بھی کالا ہے تقریر میں کہا ہم نے پاکستان میں ڈیم بنائے اور ایک دو ڈیموں کا نام لیا آپ نے کوئی ڈیم نہیں بنایا وہ چور سابق چیف جس سے ساکب نصار جس نے اس قوم کا خود چوز کر اربو اور اوپیا ڈیم فنڈ کے نام پہ کبھایا ہے اس کو کوئی حساب لینے والا نہیں ہے اس کا حساب ہوگا انشاءاللہ اور تاریخ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گی ساکب نصار قومی مجرم ہے جس نے عمران خان کے جالی مینڈیٹ کے باوجود اس کو وزارت عظمہ کے مجزہ پر بٹھایا ساکب نصار وہ قومی مجرم ہے جو اس بلک پہ کروڑوں لوگوں کی دھڑکنڈ اور کروڑوں لوگوں کا قائد میاں نواز شریف اس کے اوپر الزام اس نے لگائے آج جس معاشی بھران میں آج ملک ہے وزیر آزم کے منصب پر بیٹھ لک سب سے بڑا مشکل کام ہے کس طرح ساری جماعتوں کو مل کر اپوزیشن کو محنت کرنی پڑے گی کہ واپس اس بلک کو جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب نے 5.8 پر 5.8 پر اس بلک کی ایکانومی کو لاکے کھڑا کیا تھا انشاءاللہ امید ہے اسی طرح ہم لاکے کھڑا کر سکے لہٰذا زندگی مختصر دوستو دو کردار اس بلک میں تاریخ میں یاد رکھنا اور اپنے موصلوں کو نہیں بھولنا ایک اس سارے سہرے اس ساری جدو جہد کا سہر ملانا فضل رحمان صاحب کے سہرے پہ جاتا ہے اور دوسرا سہرہ لندن میں بیٹھے ہوئے میاں محمد نواز شریف کو جاتا ہے جس نے اس مقصد کیلئے ووٹ کی عزت اور تقریم کیلئے جدو جہد میں اپنا حصہ ڈالا اپنی جماعت کا حصہ ڈالا اور یہ کافلہ رواں دواں ہو کر آج یہاں پہنچا ہے کامیابی اور فتح اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں جب انسان جدو جہد کرتا ہے نقصان بھی ہے اور فائدے بھی ہے مگر ضمیر مطمئن ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ آپ نے اپنی جدو جہد کر کے اس قوم میں حصہ ڈالا جمہوریت کی بہاری کیلئے صرف جلسہ کرنا مقصد نہیں تھا جلسہ تو کبھی بھی انسان کر سکتا ہے جس طرح یہ پاگلپن کے ساتھ آج کل جلسے کرتا پھر رہا ہے ہمیں ایسے جلسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے سرکاری وسائل استعمال کرنے کے باوجود دس ہزار آدمی جمع نہ کر سکے وہ آدمی اس کو اپنی شکست خود ہی قبول کرنی چاہیے مگر قوم کی بدقسمتی ہے ایک نشائی کی حالت میں اس ملک کا قلمدان ہے تو انشاءاللہ آپ تمام احباب جو وہاں ہر کونے سے چل کر یہاں تشریف لائے اللہ رب العالمین آپ کی گاوشوں کو قبول فرمائے اور دوسری بات اور آخری بات کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو فتح انشاءاللہ رضو رصیب فرمائے گا